موسیقی 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 اسمان کے پانچویں سیزن کی نئی کیسی نشت نہیں کی جائے گی انہوں نے اپنی پوسٹ میں اسرائائیلی بمباری کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا اور فلسطینی عوام بچوں اور خاتین کی شہادت پر شدید مضمت بھی کی واضح رہے کہ غزہ کے علاہلی اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں معصوم فلسطینی بچوں اور خاتین کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں شدید غم و غصہ ہے انسانیت سوز جنگی جرم کی شدید مضمت کی جا رہی ہے مشرق وستہ کے مختلف ممالک میں بدھ کو دوسرے روز بھی شدید احتجاج کیا گیا لبنان، اردن، یمن، مصر، تیونس اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ہزاروں افراد غزہ کے شہریوں سے اظہار جگجیتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے جبکہ امریکہ اور بھارت اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں یاد رہے گزشتہ ماہ کے آخر میں عالمی شہر جیافتہ ترکش سیریز کورلوش اسمان کے پانچ میں سیزن کا ٹیزر جاری کیا گیا تھا کورلوش اسمان کے پانچ میں سیزن کی خوشخبری ترک اداکار براک آزچیویت نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے دی تھی انہوں نے مختلف پوسٹ شیئر کر کے دنیا بھر میں موجود مداہوں کو اگاہ کیا تھا براک آزچیویت نے سیریز میں اپنے مرکزی کردار اسمان کی تصویر بھی شیئر کی تھی کورلوش اسمان کی پانچ میں سیزن میں مداہوں کو بہت سے نئے حریف اور نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے ٹیزر میں اسمان کی بیگمات کا مرکزی کردار ادا کرنے والی دونوں اداکاراؤں بالا اور مالوہون خاتون کو بھی دکھایا گیا تھا یاد رہے براک آزچیویت کے کورلوش اسمان کا پانچ میں سیزن چار اکتوبر سے نشر کیا جا رہا تھا مگر غزہ میں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ترکیہ نے تین دن کے سوک کا اعلان کیا جس وجہ سے کورلوش اسمان کو ہنگامی بنیادوں پر روک دیا گیا پانچ میں سیزن کے آغاز میں اداکار کے پاکستان کے شہر کراچی پہنچنے کی بھی خبریں گردش کرتی رہی تھی لیکن براک آزچیویت نہیں آئے تھے تاہم ان کا ڈراما پاکستان میں بہت مقبول ہے شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل شہزاد فراموش حریف